بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہت بہت آسانیہ پیدا کر دیں تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنانے جا رہی ہوں دیسی گلاب کے نئے پودے لگانے پہ اور نیا پودہ جو ہے آپ دیسی گلاب کا بہت آسانی سے بنا سکتا ہے تو آپ اس کو سردی کے موسم میں بھی لگائیں جس طرح میں کوئی بھی ہم کٹنگ جو ہے وہ لگا کے پودہ نہیں بنا سکتے دسمبر جنوری میں تو اس ٹائم میں بھی اس کے بہت اچھے پودے جو ہیں بن جاتے ہیں اور اب بھی اگر مارچ کے مہینے میں لگاتے ہیں تو تب بھی جو ہے لگا کے آپ چھاؤں میں کٹنگ رکھتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ آساسا اس کی کٹنگ جو ہے وہ روٹس پکڑ لیتی ہیں اور بنا لیتی ہیں اور بڑی جلدی پودہ جو ہے تیار ہو جاتا ہے اور سب سے اچھا موسم جو ہے وہ برسات کا موسم ہے میں نے بارشوں کے موسم میں گرمیوں کی جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اس ٹائم میں بھی میں نے اس کی کٹنگ لگا کے پودے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دسمبر جنوری میں بھی اس کے پودے جو ہیں تیار کیے ہیں اور یہ گلاب کا پودہ ہم نے پرچیز کیا تھا دیسی گلاب اور اس کے ہم نے بہت سارے پودے جو ہیں وہ نیکسٹ بنا لیے ہیں اور ابھی موسم جو ہے گلاب کا ہے جب گلاب کھل رہے ہر طرف تو اس ٹائم ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی بہار جو ہے وہ اپنے روچ پہ ہیں تو یہ دیکھیں جی ویسے تو اس پہ پھول جو ہے کھلتے رہتے ہیں گرمیوں میں جو ہے نا وہ کبھی کبھی تھوڑے سے کھلتے ہیں لیکن جیسے ہی گرمیوں کے دو تین ماہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اچھے اچھے پھول جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم کھلتے ہی رہتے ہیں تو یہ دیکھیں پھول سردی میں بھی کھلے ہیں بہت سارے اس کے اوپر نئی کلیاں اس ٹائم میں بنی ہوئی ہیں نئے پتے جو ہیں نکلے ہیں یہ جتنے اس کے یہ رڈ رڈ پتے نظر آ رہے ہیں یہ سارے اس کے نئے پتے ہیں پرانے جو ہیں وہ گیر چکے ہیں اور پھر دیسی گلاب کی یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے اس کے جو سکھرز نکلتے ہیں نہیں وہ برانچز نکلتے ہیں ان سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ پودے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں یہ جتنے اس کے نئے کمپلیں نکلی ہیں ہر کمپل سے کلی بنیں گے انشاءاللہ وہ دیکھیں اور آسا آسا بنیں گے اور بہت سارے اس کے اوپر پھر سے پھول کھلیں گے ابھی سردیوں میں بہت پھول سردی میں بھی اس کے اوپر کافی پھول کھلے تھے تو کٹنگ سے میں نے کافی سارے اس کے پودے جو ہیں بنائے تھے کچھ ادھر ادھر پھینک دیئے گملے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لگا دیئے اور ان کے اوپر پھول بھی کافی آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی میرا کٹنگ سے لگا ہوا گلاب کا پودا ہے بہت اچھے پھول آتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی اور گھرمیوں میں بھی آتے ہیں سردیوں میں بھی اس کے اوپر پھول آئے ہیں اور یہ پودا جو ہے وہ ایک سال اور دو تین مہینے کا لگا لیں یہ کٹنگ ہی لگائی تھی میں نے پچھلے سالوں میں نومبر دسمبر میں لگائی ہوگی تو ٹھیک سے یہ حد بھی نہیں ہے لیکن سردیوں میں ہی لگائی تھی تو بہت اچھے اس کے اوپر بھی پھول آتے ہیں اور ایک یہاں پر دیکھیں یہ پودا ہے اس کے ساتھ یہ نکل آئے ہیں سیڑ کہیں خودی اس میں گرے ہیں تو یہ گلاب کا پودا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا اس کے اوپر نا یہ جو برانچز کے اوپر سخت سے کیڑے سے آ جاتے ہیں وہ لگ گئے تھے وہ برانچز اس کی یہ دیکھیں اندر گسا ہوا یہ پودا تو اس کے پودوں کے اندر تو کلیاں چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی آ رہی ہیں لیکن میں نے اس کی نا اچھی خاصی ٹریٹمنٹ کی تھی گرمیوں میں برسات کے موسم میں اس کے اوپر بہت نا کیڑے آئے تھے لیکن میں نے اس کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ کی تو یہ ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ دیکھیں اس کی گروہ جو ہے وہ بھی اچھی چل رہی ہے اور یہ بھی ہمارا کٹنگ سے ہی لگا ہوا پودا ہے اور ان کے ساتھ ہی یہ والی کٹنگ بھی لگائی تھی میں نے تو اس کے اوپر جو ہے نا سب سے زیادہ پھول جو ہیں وہ کھلے ہیں تو اب بھی اور بھی بہت کلیاں یہ دیکھیں بنی ہوئی ہیں پودا چھوٹا سا ہے لیکن بہت پھول آئے ہیں اگر سردیوں والی آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس چھوٹے سے پودے پہ جو ہیں وہ کتنے ڈیرھ سارے پھول جو ہیں وہ کھلے ہیں اور یہ بھی ہم نے کٹنگ سے ہی لگایا ہوا ہے پہلے میں نے چھوٹے پوٹ میں کٹنگ سے لگائی تھی اس کے بعد اس سے گملے میں اس کو شفٹ کر دیا تھا تو بہت ماشاءاللہ سے ہیلتھی پلانٹ ہے میرے اور مجھے دیسی گلاب جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کی خوشپو بہت اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں پورا سال جو ہرے برے رہتے ہیں اور تو یہ ہمارا ایک پلانٹ ہے دیکھیں یہاں دو میرے پلانٹ لگے ہوئے تھے کٹنگ سے ہی لگایا تھے لیکن میرے پاس گملے نہیں تھے تو میں نے یہاں وہاں لگا دے ایک کٹنگ جو ہے ایک پودا میں نے اس طرف لگایا تھا جب تیار ہو گیا تھا پودا اس ٹائم کی بات ہے تو وہ مجھ سے کسی نے مانگا تو میں نے ان کو نکال کے دے دیا تھا تو وہ بھی بلکل اچھا چلیا اور وہ پودا اس سے زیادہ ہیلتھی تھا تو یہ دیکھیں کیسے یہاں زرہ تنگ سا ہوا پڑا ہے ان پلانٹ کے بیچ میں یہ گلاب کے ہی پودے ہیں انگلیش گلاب کے ان کے ساتھ ہی لگا ہوا لیکن آج میں اس کو نکالتی ہو اور اس کے علاوہ یہاں دیکھیں یہ بھلا پودا ہے تو جی یہ کٹنگ جو ہے یہ بارشوں کے موسم میں لگائی تھی اسی گملے میں اس کی برانچ وہ لگا دی تھی یہ ہمارا کنیر کا پودا لگا ہوا ہے یہ کافی اچھا پلانٹ ہے ہمارا دیکھیں اس کے اوپر بھی کلیاں بننی ہیں ابھی تو کچھ میں نے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے تھوڑا ٹائم ہوا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہ ایسے ہی لگا دیا کہ تھوڑی کٹنگ چل جائے تو میں نکال لوں گے لیکن نکال نہیں پائی ہوں تو اب موسم اچھا ہے ان کو نکالتے ہیں اس کٹنگ کو ابھی تک اس کے اوپر پھول ایک بھی نہیں کھلا صرف یہ پودا اس کی گروت اچھی ہے پھول نہیں ہے ابھی تک کوئی بھی اس کے اوپر کھلا ہے تو یہ بارشوں میں میں نے لگایا تھا زیادہ پرانا نہیں ہے سال سے کم اس کی جو ہے وہ ایس ہے تو یہ والا پلانٹ بھی نکالتے ہیں وہ بھی ایک ہاتھ سے نکلیں گے نہیں تو موبائل آف کر کے نکالتے ہیں پھر دکھاتی ہوں آپ کو کہ ان کی روٹس کیسے ہیں اور لگانا ان کو کیسے ہیں کون سے پوٹس میں لگانا جی یہ میں نے فودے نکالے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے یہ نئی کٹنگ تھی جو بارشوں میں میں نے کہا لگائی ہے اس کی روٹس جو ہے نا کٹ گئی ہیں کافی تھی سائیڈز میں یہاں پر لیکن ہے جب دوسرے پودوں کے ساتھ ہم کوئی کٹنگ بغیرہ لگاتے ہیں تو پھر اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا کیونکہ ہم اس کے لئے کوئی خورپا کوئی چیز یوز نہیں کر سکتے ہیں تو اس والی چیز کے ساتھ میں نے یوں کھرچ کے تھوڑا نکالا یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی اس کی روٹس جو ہے تو اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے دوسرا جو ساتھ والا پلانٹ ہوتا ہے اس کی روٹس بھی کافی جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ اگر اس طرح کسی دوسرے پودے کے ساتھ ہم کٹنگ لگا لیتے ہیں تو اس کو جلدی نکال لیں جب ہمیں یقین ہوگی اس کی روٹس بن چکی ہیں تو اس کو نکال لینا چاہیے اگر زیادہ دیر چھوڑیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا دوسرے پلانٹ کے ساتھ جو اس پودے کے ساتھ کٹنگ لگی ہوگی اس کی روٹس جو ہے اس کے ساتھ جھوڑ جائیں گے اور گنجلے پڑ جائیں گے پھر بڑا مشکل ہو جائے اور یہ میں سمجھے تھی کہ ایک ہی پودہ ہے تو یہ دو پلانٹ سے یہ دیکھیں تو کھینچ کے اس کو بھی نکالا ہے باہر اس پودے کو بھی کیونکہ دوسرے پلانٹ کے ساتھ یہ بھی کافی الڑا ہوا تھا تو اس کی پھر بھی اچھی خاصی روٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو ہیلتھی پودہ اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا ایک یہ دیکھیں یہ ابھی کیڑے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ آنا شروع ہو چکے ہیں پودہ کے اوپر تو یہ چھوٹا سا دیکھیں یہ میں نے بھی ابھی دیکھا یہ اتنی تیزی سے بڑھتے آنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور سارے پتے کھا جاتے ہیں ہمارے پودہوں کے تو یہ دیکھیں اور اس کی روٹ بھی تھوڑی سی یہاں سے زیادہ تھوڑی تو نہیں کٹی ہیں لیکن ہے یہ چل جائے گا ابھی ہم اس کو لگائیں گے یہ میرے پاس گملے ہیں دو اور ایک گملہ جو ہے وہ مجھے او لینا پڑے گا وہ بھی دیکھتے ہیں تو یہاں مٹی جو ہے اس میں میں نے گوبر جو ہے وہ ملا دیا ہے یہ دیکھیں یہ گوبر ہے مکس کر دیا اور یہ بارس سے تھوڑی سے گیلی ہوئی ہے تو نہیں تو یہ مٹی جو ہے اچھی ہے ایک تو اس گملے سے نکلی ہے نرسری والے پوڈ تھے یہاں کوئی اور پودہ تھا وہ خراب ہو گیا خراب ہو گیا تو پھر میں نے سوچا کہ اس میں یہ لگاتے ہیں یہ والا گلاب کے پودے لگاتے ہیں اور یہ یہ گملہ ہے یہ داستہ سنچیز کے گملے ہیں ان میں ہم یہ پودے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے میں مٹین میں بڑھتی ہوں تو اب ہمارے جس پودے کی روٹس بلکل ابھی چھوٹی ہیں چھوٹی اتنی زیادہ تو نہیں تھی کچھ کٹ گئی سائٹ سے تو اس کو ہم یہ چھوٹے گملے میں لگا دے گے یہ آٹھ ہی چیز کا ہے اور گلاب لگانے کی ایک چیز میں آپ کو سائیڈوں سے یا دونوں سائیڈوں سے نکالیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے تو اس لیے اگر آپ جب بھی اس کو ریپورٹ کریں تو تاب اس کو سیدھا کر لیا کریں اگر تھوڑا سا جھوک جاتا ایک طرف کو تو اس چیز سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی habit ہی اب ایسی ہے اور میرے پاس جتنے گلاب گھپودے ہیں ان سب کے ساتھ میں نے یہ ہوتے دیکھا ہے تو اب یہ لگاتے ہیں اس میں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں رکھیں گے یہ سارے تینوں پلانٹ جو ہیں میں لگا دی ہیں اب ان میں پانی ڈالیں گے اور ان کو پانچ سات دن جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں پر دوپ نہ آئے تو کسی شیڑ کے نیچے رکھ دیں گے یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ دوپ جو ہے وہ بس آتے آتے گزر جاتی ہو یا کوئی بڑا پودہ ہے تو اس کی چھایا میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کو ویسے اتنا دوپ میں بھی اثر تو نہیں ہے لیکن جب بھی پودہ ٹرانسپلانٹ کریں تو اس کو تھوڑا دن کے لئے ایسی جگہ پہ رکھ دینا چاہیے اور یہ چیز آپ بہت آسانی سے یہ پودہ گھر میں بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بار بار پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کی سوفٹ والی برانچ یہاں سے کٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور جو موٹی اس کی برانچ ہوتی ہے جو ہیلتھی بودہ ہے جو میرے پاس پہلے میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ میں دکھا ہے اس کی ہیلتھی برانچ ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بودے تیار ہو جائیں گے آپ کے پاس گھر میں اور یہ بھی گلاب دیسی گلاب کہتے اس کے اوپر کم کم پھر کھلتے ہیں لیکن یہ دیسی گلاب ہے جو میرے پاس ہے تو اس کی کٹنگ میں لگا کے تو یہ بہت سارے پودے جو ہیں پانچ چھے میرے پاس مجود ہیں تین دوسرے گملوں میں نے بھی آپ کو دکھائے ہیں تو یہ مجود ہیں میرے پاس تو نیکس چین کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی پلیس چین لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اور ہمیں دوام یاد دکھئے اللہ حافظ فی امانیلہ